دونوں مئن بی بی جو ہے وہ زمانت پر رہائی ملنے کے بعد بنی گالا میں عید بنائیں گے لیکن ایسا نہیں ہو سکا ہے اجازہ حضی صاحب جو ہے میعو مغرفی صاحب جو ہے عمدت راجیما صاحب جہاں سے پتہئیے کہ نو مئی کے واقعات میں ان کو جو ہے وہ جلو میں ڈالا گیا ہے شہر یار افریدی صاحب جو کہ پی ٹی اے کے سابق مجیری بھی رہا جاتی ہیں وہ بھی پی ٹی اے کی کچھ پولوسیز کے خلاف پھٹ پڑے تھے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم صاحب محمد شداد ملک ناظرین اطلاع تو یہ ہی تھی کہ ایس سے پہلے سابق ٹیئرمن پی ٹی اے ای سابق عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی زمانتیں منظور ہو جائیں گی اور پی ٹی اے کے حلقوں میں یہ خبریں زیر گردش تھی کہ دونوں میئے بی بی جو ہے وہ زمانت پر رہائی ملنے کے بعد بنی گالا میں عید بنائیں گے لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور نہ تو عمران خان صاحب کو زمانت مل سکی اور نہ ہی بشرا بی بی کو زمانت مل سکی ہے تو اسی طرح سے جو پی ٹی اے کے جو پاکی جو لوگ ہیں جیسا کہ ایجاد چولدی صاحب جو ہیں میاں مدرشی صاحب جو ہیں عمران صاحب جو آپ کو پتہ ہے یہ کہ نو مئی کے واقعات میں ان کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈالا گیا ہے یاسمی راچہ صاحبہ کو بھی تو ان کی بھی زمانتیں وہ نہیں ہو سکتے ظاہر ہے یہ تو ڈالتوں کا کام ہے لیکن ہمارے کہنے کا مطلب یہ کہ پی ٹی اے کے برکرز کا پی ٹی اے کے ٹائگرز کا اور پی ٹی اے کے حلقوں کا یہ کہنا تھا یہ دعویٰ تھا کہ ان کو نظر ہی آرہا ہے کہ شاید اس سے قبل جو ہے وہ ہماری لیڈرشپ کی زمانتیں ہو جائیں گی اور ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں میں زمانتیں پا کر منائے گی لیکن ان کی آپ یہ کہنے کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی اور نہ تو مران خان صاحب کی زمانت ہو سکی نہ ملکہ بیسی صاحب کی زمانت ہو سکی تو نہ ہی اسی طرح سے پی ٹی اے کے جو باقی لیڈران ہیں ان کی زمانتیں ہو سکی ہیں تو یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ جو ملاقاتوں کا جو شاڈول ہے وہ عمران خان صاحب اور اٹیالا جیل کے جو سپریڈنٹ ہیں ان کے مابین پہلے سے ہی ٹیپ آ چکا ہے کہ منگل کو فیملی کے لوگ ملاقات کریں گے اور جمیرات کے روز پارٹی کے لوگ ملاقات کیا کریں گی ملاقاتوں کے حوالے سے البتہ فوکل پرسنس جن کو بنایا گیا تھا مران خان صاحب کی طرف سے ان میں کچھ تفدیلیاں کی گئی تھی ان تفدیلیوں کے بھی بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ پہلے شیر افضل مروض صاحب کا نام اس میں ڈالا گیا پھر شیر افضل مروض صاحب کا نام اس میں سے نکال دیا گیا تو آپ کے علم میں ہے یہ بات بھی ہے کہ کیونکہ پی ٹی اے کی لیڈرشپ جو ہے وہ جیلوں میں ہے تو جو جیلوں سے باہر ہے پی ٹی اے کی لیڈرشپ اس وقت ان کے مابین کچھ ایشوز میں تحفظات پائے جاتے ہیں جن کا وہ بعض وقت جو ہے وہ کھل کر اظہار کرتے ہیں اور بعض وقت آپ کہلیں کہ دیمے دیمے لفظوں میں بعض وقت جو ہے وہ اپنی پارٹی کی اندرونی میٹنگز میں اس کا اظہار کرتے ہیں اور یہ بات تو سامنے آتی کی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بیشنر گوھر صاحب کا اگر کوئی ایک سٹانس ہوتا ہے تو شیر افضل مروض صاحب کا اس سے مختلف سٹانس ہوتا ہے اور اسی طرح سے شہریہر افریضی صاحب جو پی ٹی اے کے سابق وزیر بھی رہا چکے ہیں اور وہ بھی اپی ٹی اے کی کچھ پولیسیز کے خلاف پھٹ پڑے تھے اور انہوں نے بھی بڑے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ پیراشوٹرز کو آگے لاکھ کر کے کھڑا کر دیا گیا اور انہی کو موقع دیا گیا ہمیں آگے آنے کا موقع نہیں دیا گیا تو وہ ان کی پارٹے کے اندر کس اتقدر ہیں افلافات ہیں نہیں وہ تو اب آپ کو پتا ہے کہ جیسے جیسے افلافات سامنے آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے ان کی جو مین سیاسی ریڈرشپ تھی وہ تو ابھی بھی یہاں تو جیلوں میں ہیں یہاں پھر وہ خود ایک روح پوشی کی ذو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں جیسے ان کے پنجاب کے جو آپ کو پتا ہوتے دار ہیں حماد عزل صاحب وہ پشاور کی عدالت سے انہوں نے زمانت حاصل کی پھر انہوں نے اسلامباد کی ہائی کورٹ سے بھی زمانت حاصل کی اس کے باوجود وہ منظر سے بھائد ہے اس طرح سے آپ کے علم میں میاں صاحب بھی ہیں انہوں نے بھی اچانک پشاور سے زمانت حاصل کی لیکن اس کے بعد انہوں نے پنجاب آنا تھا اپنے ایم پی اے کا حلب اکھانے کیلئے تو وہ بھی نہیں آسکے وہ بھی اس وقت ایک روپوشی کی ضمیقی جگا رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے جب لیڈرشپ نہ ہو تو پھر تحفظات جو ہے اطلافات جو ہے وہ سیاسی جماعتوں میں ہو جاتے ہیں تو پی ٹی اے بھی اس وقت تحفظات کا اطلافات کا شکار ہے تو جو بھی تازہ ترین اپجیٹس ہوں گی اس کے بارے میں وہ آپ کو ساتھ ہی ساتھ آگاہ رکھتے رہیں گے اس کے ساتھ انہوں نے دیجازہ دیجئے اللہ حافظ